اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورز ملتی رہیں کم از کم مجھے یہ یقین تو ہوگا کہ میں نے امبالوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھا پروفیسر مجھے نہیں پتا کہ بوڑی ساہرہ نے میری بات مانی یا نہ مانی لیکن بوڑی ساہرہ نراست نے اپنی طویل ہدایات کا سلسلہ ختم کیا اور اس نے حکم دیا تمام لوگوں کو کہ وہ مجھے لے کر چلے جائیں اور ایک بار پھر تازیماً وہ سب کے سب اس کے سامنے چھپ گئیں اور پھر انہوں نے امبالوں کے جسم کی رسیہ کھولنی شروع کر دی ذرا دیر میں اس کا جسم آزاد ہو گیا لیکن وہ زخموں سے اتنا زیادہ چور تھا کہ اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں تھا بوڑی ساہرہ نے اپنی نائب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ امبالوں کے زخموں پر کون سے پتوں کا لے پلکانا ہے مجھے معلوم ہے عظیم نراز دہل نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا تو ٹھیک ہے اسے کسی طرح اس کے جھوپڑے تک پہنچاؤ اس نے اگلا حکم دیا ایسا ہی ہوگا دہل نے جواب دیا دو عورتوں نے امبالوں کے زخمی لیکن بہت بھاری بھرکم جسم کو باسانی اٹھا کر اپنے کندوں پر کسی لکڑی کے گٹھے کی طرح ڈال دیا باقی چھے عورتوں نے ہمارے گرد اپنا گھیرہ تنگ کر لیا اور ہمارا عجیب و غریب جلوس باہر نکل آیا باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ تقریباً ساری بستی کی عورتیں بچے اور لڑکے وہاں چمہ تھے وہ سب کے سب ہمارے پیچھے ہو لیے ایک جمع غفیر تھا جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا غالبندہل نے باہر آنے کے بعد مختصر الفاظ میں انہیں یہ روح داد سنا دی تھی اس لئے ان کی آنکھوں میں ہمارے لئے سختی اور درشتی تھی جبکہ اس سے پہلے میری شکل دیکھ کر انہی عورتوں کی آنکھوں میں سے جیسے ان رس گھلنے لگتا تھا اب انہی آنکھوں میں میرے لئے ناپسندیدگی کے تاثرات تھے عجیم مذاق تھا پروفیسر اور میں دل ہی دل میں اس اہمکانہ صورتحال پر ہنس رہا تھا کل تک میں ان کے لئے دیوتا تھا میرا وجود ان کے ریوائے سے خیر و برکت تھا یہ عورتیں مجھے سر آنکھوں پر بٹا رہی تھیں لیکن آج محض اس وجہ سے کہ میں نے ان کے علم کے بغیر ان کی بستی کے ایک مرد سے بات کر لی تھی من کے نزدیک مجرم اور گردن زدنی ہو گیا تھا لیکن اصل معاملے کا سب سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ تھا کہ مجھے سزا کا منتخب قرار دے دیے جانے کے بعد تمام عورتوں کو اس بات کی اجازت تھی بلکہ انہیں گویا اس بات کہا کہ حاصل تھا کہ وہ میری جسم کو جس طرح چاہے استعمال کریں بہت خوب میں نے دل ہی دل میں سوچا گویا مجھے محض ایک شہ کے طور پر استعمال کیا جانا تھا اور اس کے بعد پھینچ دیا جانا تھا تمہارے شگان دیوتا کی ایسی کی تیسی میں نے دل ہی دل میں سوچا ہمارا جلوس عورتوں کی بستی سے نکل کر اب مردوں کی وادے میں تاخل ہو چکا تھا جو دو عورتیں ہم بالوں کے جسم کو اپنے کندوں پر لادے ہوئے تھیں انہوں نے بڑی حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ بلکل بندروں کی طرح لپک لپک کر پہاڑی کی چڑھائی چڑھی تھیں اور اسی اتمنان سے وہ نیچے بھی اترائی تھی مردوں کی وادے میں داکل ہوتے ہی چور کی آواز سن کر باقی مرد اپنے اپنے جھوپڑوں سے نکل آئے اور اس تماشے کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے ہمارے جلوس میں آنے والی بہت سی عورتیں ان مردوں سے الگ الگ باتوں میں مصروف ہو گئیں اور انہیں ہماری سزا کے بارے میں بتانے لگی مردوں کے چیروں پر خوف و حراس اور سرہ سہمگی کے آثار نظر آنے لگے تھے ہم دونوں کو امبالوں کے جھوپڑے میں لے جایا گیا میں نے فیلحال اپنے آپ کو ایک بالکل عام اور معمولی آدمی ظاہر کر کے خود کو ان مسلح محافظوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور کسی قسم کی مضاہمت نہیں کی تھی جھوپڑے کو فوراں ہی پیردار عورتوں نے اپنے نرخے میں لے لیا اور پانچ نہایت خونخار اور خوفناک قسم کے کتے اس کے چاروں طرف تحیر نہایت کر دیے گئے دہل نے امبالوں کو گھاز کے بستر پر ایک کھال بچا کر لٹا دیا اور کوئی دواج جو وہ راستے سے کہیں سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اس کے زخموں پر لگانے لگی غالباً وہ کافی جلن والی دوا تھی کیونکہ امبالوں بری طرح چیخ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا دو عورتوں نے اس کی ٹانگیں اور دو نے اس کے بازو پکڑے ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ ان کی گریف سے نکلنے کے لیے مچل رہا تھا لیکن انہوں نے اسے چھوڑا نہیں اور دہل بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے زخموں پر دوا کی مالش کرتی رہی تھوڑی سی جتوجہت کے بعد شاید امبالوں بے ہوش ہو گیا اور عورتوں نے اسے چھوڑ دیا دہل اس کے سارے جسم پر دوا لگا چکی تھی عورتیں ہمیں اسی حالت میں چھوڑ کا جھوپڑے کے باہر نکل گئیں امبالوں تو بے ہوش پڑا ہوا تھا میں نے بھی خاص فوس کے بستر پر ہاتھ پہر پھیلا دیئے اور آرام سے سو گیا فیل وقت میرے ذہن میں کوئی نیا منصوبہ نہیں تھا اور کوئی مجھے جلدی بھی نہیں تھی ابھی میرے پاس بہت وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف گھپ اندھیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا باہر سے خوفناک کتوں کے غرہٹوں کی آوازیں سنائے دے رہی تھی میں نے امبالوں کو آواز دی میرے پکارنے کے جواب میں اس نے آہستہ سے جواب دیا کیا بات ہے ٹیابو تمہاری طبیعت اب کیسی ہے میں نے پوچھا تمہاری زخموں کی حالت کچھ بہتر ہوئی بدنصیب انسان میں تجھ سے سخت نفرت کرتا ہوں امبالوں نے کمزور لیکن زہر بھر لہجہ میں کا اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو تُو ابھی تک زندہ نہ بیٹھا ہوتا میں ترہ گلہ گھونٹ کر تجھے مار چکا ہوتا اور اب تک تیرے جسم کے گوشت کا بہت بڑا حصہ میرے پیٹ میں جا چکا ہوتا موت تو تیرا مقدر بن چکی ہے لیکن میں تجھے ناروں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑنے کے بجائے خود تجھے حالا کرتا اور تیرا گوشت کھاتا اور خون پیتا تُو ہی میری تباہی اور مصیبت کا سبب ہے تُو نہیں میرے جھوپڑے میں گھس کر مجھے بولنے پر مجبور کیا اگر مجھ میں تھوڑی سی اکل ہوتی تو میں تمہاری ہمدردی میں نہ مارا جاتا لیکن ایک نہ ایک دن ہم لوگ مارے جاتے امبالو میں نے حت المقدور نرم لیاجہ میں کہا کاش میں نے تجھ سے کوئی بات نہ کی ہوتی اب میں تیری وجہ سے موت کے موں میں جا رہا ہوں لیکن امبالو میں نے اسے سمجھات ہوئے کہا تم کو مجھ سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو حلاقت کے لیے پیش کیا ہے اور اس کے تقریباً تین ماہ بعد تمہاری باری آئے گی کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے اور میں تمہیں جان بوجھ کر حلاقت کے موں میں نہیں ڈالا تو بڑا مکار اور ناقابل اعتبار شخص ہے امبالو نے حکارت سے کہا مجھے تیری کسی بات کا یقین نہیں ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی تیری چال ہوگی ممکن ہے تیرے دماغ میں کوئی منصوبہ ہو اور تو یہاں سے نکل بھاگنے کے لیے میری مدد چاہتا ہو اور اسی وجہ سے مجھے زیادہ دیر تک زندہ رکھنا چاہتا ہو مگر میں تجھے صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تیری کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا اگر تُو نے فرار ہونے کی کوشش کی تو میں خونی کتوں کو خود تیرے پیچھے لگا دوں گا جو تیری بوٹیاں کھا جائیں گے مجھے تیری موت کا منظر دیکھ کر خوشی ہوگی میں سمجھ گیا کہ اس وقت اس چک سے کسی بھی قسم کی گفتگو لاحاصل ہوگی کیونکہ اس کے ذہن میں میرے خلاف نفرت کی آگ جل رہی ہے اور یہ صحیح معنوں میں کوئی بات سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے حال پر چھوڑ دیا مجھے یقین تھا کہ چند روز کے اندر اندر میں اسے اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تھوڑ دیر کے بعد جھوپڑے کا دروازہ کھلا اور دو عورتیں اندر داخل ہوئیں ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چربی کی جلتی ہوئی مشل تھی اور دوسری کے ہاتھ میں درختوں کے بڑے بڑے پتوں میں لپٹی ہوئی کچھ چیزیں تھی ان کے آنے سے جیسے تاریخ جھوپڑے میں ایک دم روشنی ہو گئی تھی میں نے امبالوں کی طرف دیکھا وہ فرش پر چت لیٹا ہوا تھا آنے والیوں نے جیسے ہی کچھے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا امبالوں کی طرف بڑھایا وہ اٹھ کر رہوانوں کی طرح جلدی جلدی اسے کھانے لگا پھر انہوں نے کچھ گوشت میری طرف بڑھایا لیکن میں اس وقت کتی طور پر کچھ کھانے کی موڈ میں نہیں تھا اور پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے کچھا گوشت کھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لہٰذا ان سے میں نے کہا دیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیا تمہیں موت کا ڈر ہے جو تم نے کھانا چھوڑ دیا ہے ان میں سے ایک عورت نے جس کا جسم سنگے اسود کا تراشیدہ معلوم ہوتا تھا مسکراتے ہوئے عجیب عدا سے مجھ سے کہا ابھی تو تمہارے کافی دن باقی ہیں یا تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ دمبالا کی روح تمہارے جسم سے نکال دی گئی ہے نہ تو میں نے کھانا چھوڑا ہے اور نہ مجھے موت کا خوف ہے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا جہاں تک دمبالا کی روح کا سوال ہے تو نہ تو میں نے اسے دعوت دی تھی کہ وہ میرے جسم میں داخل ہو اور نہ مجھے اس کی چلے جانی کا کوئی افسوس ہے میرے لین باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے تو پھر تم کھانا کیوں نہیں کھاتے اس نے ایک بار پھر ادائے دل روبائی سے بل کھاتے ہوئے کہا بتا دوں میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا اب بتا بھی دو اس نے میری آنکھوں میں چھاکتے ہوئے کہا میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ جبکہ موت تمہارے سر پر کڑی ہے اس کے باوجود تمہاری سرمستی کا یہ عالم ہے اس کے آنکھوں میں حیرت تھی ہاں میں نے مختصر سا جواب دیا امبالو نہایت نفرت بھری نظروں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے گالگیاں بھی دیتا جا رہا تھا ان دونوں عورتوں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن اس نے ان کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کیے اور انہیں برا بھلا کہا کچھ دیر بعد وہ دونوں چلیں گئے لیکن جلتی ہوئی مشل چھوپڑے ہی میں چھوڑ گئیں امبالو نے ایک بار پھر غصہ بھر نظروں سے مجھے دیکھا اور دوسری طرف کروٹ کر لی ان دونوں کے جانے کے بعد ایک اور عورت چھوپڑے میں تاکل ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھیار تھے میں نے اسے پہچان لیا وہ ان آٹھ عورتوں میں سے ایک تھی جنہیں میری اور امبالو کے نگرانی کے لیے متعین کیا گیا تھا اس عورت کے پیچھے پیچھے دو حیوتناک شکل والے خونکار کتے بھی تھے جو مجھے اور امبالو کو کینا توز نظروں سے دیکھ رہے تھے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا اس عورتیں دھمکی بھر لہجے میں مجھے اور امبالو کو مخاطب کرتے ہو گا میں ساری رات باہر موجود رہوں گی اور شگان دیوتا کے وفادار کتے میرے ساتھی ہیں مجھے صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہوگی اور اس کے بعد تم لوگوں کے جسموں کی بوٹیوں کا بھی پتا نہ چلے گا میں نے یہاں امبالو نے اس عورت کی اس دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا وہ چند لمحوں تک کھڑیاں میں گھورتی رہی اور اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل گئی دونوں کتے بھی اس کے پیچھے پیچھے دم ہی لاتے ہوئے چلے گئے تھوڑی دیر بعد مجھے نید آگئے امبالو نے بھی اس کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور شاید وہ سو گیا چند روز کے اندر اندر امبالو کے زخم کافی ٹھیک ہو گئے تھے وہ اتمنان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا میرے لیے اس کے دل میں نفرت کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے فیلحال اس سے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کی تھی مجھے یقین تھا کہ جب میں چاہوں گا تو اسے اپنا دوست بنا لوں گا فیلحال ان سارے کاموں کی ضرورت بھی نہیں تھی ہم لوگوں کے جھوپڑے سے باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں تھی ہاں ایک مسلح عورت ہمیشہ جھوپڑے کے دروازے پر موجود رہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کتے بھی چکراتے رہتے تھے پروفیسر تقریباً دو ہفتے سے زیادہ مدد گزر گئی ایک روز دن کے وقت جبکہ انبالو دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنا دھانا دبائے ہوئے بیٹھا تھا میں نے اسے آواز دی اور وہ میری آواز سن کر چونک پڑا اور حسب معمول غیر دوستانہ اور کڑے تیوروں سے مجھے کھورنے لگا تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کا غبار ابھی اسی طرح باقی ہے یا اب اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے میں نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر اس سے سوال کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے انبالوں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا میں نے تم سے نفرت کی اور جیب بھر کر نفرت کی اور اب بھی میں تم سے بھرپور نفرت کرتا ہوں لیکن میں نے تمہیں نقصان پونچانے کا خیال اب دل سے نکال دیا ہے میں صاف گوی سے کام لیتے ہوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سوتے میں تمہارا گلہ گھوٹ کر تمہیں ہلاک کر ڈالوں لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے اپنے ارادہ بدل ڈالا کہ اس سے کوئی فاہدہ نہیں اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہیں ہلاک کرنے والا شخص ہے میں خود ہوں تو ناجانے عظیم نراز اور ناروں مجھے اس کی سزا کے طور پر کتنی عذیت دیں اس لئے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ورنہ پہلے میرا پختہ ارادہ تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کے دروازے تک پہنچا کر آؤں گا مگرہ میں تمہارے قربان کی جانے کا انتظار کروں گا عجیب بات ہے دوست میں نے مشفکانہ انداز میں مسکرات ہوئے کہا تم میری جان کے دشمن بنے بیٹے ہو اور میں اس بات کا فیصلہ کیے بیٹا ہوں کہ تمہیں یا خود کو ہرگز ہلاک ہونے نہیں دوں گا ہم دونوں زندہ رہیں گے اور ضرور زندہ رہیں گے تم نے کیا کہا امبالو نہر سے پوچھا ذرابنی بات ایک بار پھر دورانا میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ تم مارے جاؤ گے اور نہ میں مارا جاؤ گا ہم لوگوں کی عمریں ابھی مرنے کی نہیں ہے کیا سمجھے میں کچھ نہیں سمجھا امبالو نے گبرات کے عالم میں جواب دیا پلہ شگان دیوتا اور اس کی عظیم نراست کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے کس میں اتنی حمت ہے عظیم ترین دیوتا شگان اور اس کی نائب نراست کے حکم کو کون تبدیل کر سکے گا سنو اے میک اور بزدلی انسان میں نے امبالو سے سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میں بہت دنوں سے تمہاری بکواس سنتے سنتے تنگ آ چکا ہوں اگر تم مجھے حالہ کرنے کا شوق رکھتے ہو تم میری طرف سے پوری اجازت ہے تم یہ شوق پورا کر سکتے ہو میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور اگر تمہیں اس مدد کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی کوئی مدد کرنے کا شوق نہیں تم میرے ساتھ جو چاہو سلوک کر سکتے ہو میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں تمہیں میرے سوجانے کا انتظار بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جاگتے میں بھی مجھے حالات کر سکتے ہو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی مضاہمت نہیں کروں گا میرے ان الفاظ کا امبالوں پر خاطر خواسر ہوا میرے جانب سے اس کے دل میں جو بے پناہ کا دورت تھی اس میں خاصی کمی آگئی اور اموز سے یہ پوچھنے لگا کہ کیا ہم دونوں کی جانے بچ جانے کا کوئی امکان موجود ہے میں تم اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم دونوں کی جانے محفوظ رہیں گی میں نے مسکرات ہوئے کہا ناممکن اس نے حیرت اور استجاب میں ڈوبے علاجہ میں کہا بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ شگان دیوتا یا اس کی نمائندہ نراز ہمارے قصور کو معاف کر دیں گی اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ بات بھول جاؤ ہمارے قبیلے میں معافی دینے کا رواج نہیں ہے اور جو سزا ایک بار دے دی جاتی ہے اسے واپس لیے جانے کا سوال ہی پیتا نہیں ہوتا اس لئے تم شگان دیوتا یا نراز سے کسی ہمدردی کی امید نہ رکھو میں نہ شگان دیوتا اور نہ ہی نراز سے ہمدردی کی امید رکھتا ہوں اور نہ ہی میں ان سے معافی مانگنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں میں نے پرسکون لہجے میں کہا تو پھر تم شاید مجھے بتانے کی کوشش کرو گے کہ تم نے میرے ساتھ یہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسے بھول جاؤ ایک تو یہ ہر وقت ایک عورت پہرے پر موجود رہتی ہے جو خطرے کی صورت میں اپنے حلق سے ایک خاص درد کی آواز نکال کر ساری عورتوں کو متوجہ کر سکتی ہے اور دوسری ترشیگان دیوتا کے وفادار کتے اپنوں اور پرائیوں میں تمیز کرنا خوب چانتے ہیں اگر ہم نے ایک قدم بھی ان کتوں کی مرضی کے بغیر باہر نکالا تو ہماری جانوں کی خیر نہیں ہوگی میں نہ پہردارنی سے ڈرتا ہوں اور نہ کتوں سے میں نے ایک بار پھر سکون امیز لیا جمعہ کا تو پھر شاید تمہارا مطلب یہ ہوگا کہ ان عورتوں میں سے کسی ایک کی مدد لوگے جو تمہارے پاس یہاں آتی ہیں یعنی اگر تم ان خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے ہو کہ یہاں کی کوئی عورت تمہیں یہاں سے نکل بھاگنے میں مدد کرے گی یا تمہارا ساتھ دے گی تو ایسا سوچنا بھی مت یہاں کی کوئی عورت عظیم دیوتا شگان یا اس کی نمائندہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے مجھے بتا دی لیکن اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں مجھے کسی کی بھی رتی برابر مدد کی ضرورت نہیں میں اگر چاہوں تو یہاں سے ابھی اور اسی وقت باہر نکل چاہوں اور مجھے نہ تو پہرے دار عورت رکھ سکے گی اور نہ ہی اس کے خونخار کتے تم یوں سمجھ لو کہ مجھے اپنی زندگی کے لیے کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے لیکن میں تمہیں پوری بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں اور تمہاری جان بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ تم میری وجہ سے مصیبت میں کرے ہوئے ہو لیکن تم نے نراس اور ناروں کی موجودگی میں اس بات سے اتفاق کیا تھا تقریباً پونے تین ماہ بعد تم خود کو قربانی کے لیے پیش کر دو گے اس کے بعد میری بارے آئے گی امبالوں نے پوچھا تم ٹھیک کہتے ہو میں نے جواب دیا لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہلاکت کے لیے کیا شرط تیہ پائی ہے مجھے پہلے ناروں سے کشتی کرنی ہے اگر اس نے مجھے جسمانی طور پر مغلوب کر لیا تو پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا اور شگان دیوتا کی بھیند چڑھا دیا جائے گا تو اس میں شک کی کونسی بات ہے امبالوں نے کہا ظاہر ہے کہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر کے ناروں تمہیں پھینک دے گی اور پھر تمہارے پاس مرنے کی علاوہ اور کچھ چارہ ہی کیا رہ جائے گا لیکن فرض کرو کہ ناروں مجھے شکست نہ دے سکی تو میں نے پوچھا میرا خیال ہے کہ موت کی قربت نے تمہارا دماغ قاسا خراب کر ڈالا ہے امبالوں سے سنجدگی سے جواب دیا بھلا کہاں تم اور کہاں ناروں تم تو اس کا ایک زوردار گھونسہ بے برداشت کرنی کے صلاحیت نہیں رکھتے بہتر ہے کہ تم اپنی ان بے سروپا باتوں کا سلسلہ ختم کرتو اور خاموش ہو جاؤ بس میری آخری بات اور سنتو امبالو میں نے سنجدگی سے کہا اگر تمہارے دل میں زندہ رہنے کی واقعی کوئی اومنگ موجود ہے تو پھر وہی کرنا جو میں کہوں اس میں تمہارا فائدہ ہے باقی آگے تمہاری مرضی ہے جو مناسب سمجھو سو وہ کرو بہرحال پروفیسر میرے دن اور رات بڑے عیشو آرام سے گزر رہے تھے لیکن امبالو کی حالت روز بروز خراب ہوتے جا رہی تھی وہ سخت ذینی پرشانی میں مبتلا تھا اور جیسے جیسے میری اور ناروں کی کشتی کا دن قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس دن کے بعد میں نے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی تھی اور اسے یقین تھا کہ میں نے اس کے ساتھ محض مزا کیا تھا جب میرے اور ناروں کے درمیان مقابلے میں صرف دو دن کی مدت باقی رہ گئی تو میں نے امبالو سے اس موضوع پر ایک بار پھر گفتگو کی اسے اچھے طرح سمجھا دیا کہ وہ میری ہدایات پر عمل کرے اور یہ کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی مارا نہیں جائے گا امبالو نے شاید مجھے پھر دیوانہ سمجھا اور میری بات کا جواب دینی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی اس کے دوسرے روز بھوڑی سائرہ نراز اور قبیلے کی سردار ناروں میرے پاس آئیں بڑی سائرہ نراز میری اسیری کے بعد پہلی مرتبہ میرے پاس آئی تھی اپنی گرفتاری کے بعد سے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اب لامہ بالی ہو چکا ہے نراز نے سردانکوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کل تمہاری زنگی کا آخری دن ہے مجھے یقین ہے عظیم نراز اپنا وعدہ بھولی نہیں ہوگی میں نے کہا قام اپنا وعدہ بھولی نہیں ہو نراز نے جواب دیا پہلے تمہاری قربانی دی جائے گی اس کے بعد امبالوں کی باری آئے گی مجھے خوشی ہے کہ عظیم نراز اپنے وعدے پر قائم ہے لیکن میں اس وعدے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میری مراد دوسرے وعدے سے ہے میں نے کہا یہی کہ مجھے برائے راست قتل نہ کیا جائے بلکہ قبیلے کی معزز سردار نارو مجھ سے کشتی لڑے گی بستی کے وسط میں واقع میدان میں باقاعدہ اکھاڑا بنے گا اور ہم دونوں زور آزمائی کریں گے اگر معزز نارو مجھ پر غلبہ پا گئی تو اسے اختیار ہوگا کہ مجھے قتل کر دے بلکل ٹھیک ہے بڑی جادو کرنی نے جواب دیا نارو تمہیں پہلے شکست دے گی اور پھر تمہیں ہلاک کیا جائے گا مجھے شرط بلکل منصور ہے میں نے سکون سے جواب دیا لیکن میں ایک بات کی اور وضاہ چاہتا ہوں وہ کیا؟ نارو مجھے شکست دینی کی بجائے خود میرے ہاتھوں شکست کھا گئی تو پھر میں نے پوچھا کیا؟ بڑی عورت نے دریائے حیرت میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ نارو تم سے شکست کھا سکتی ہے اس میں تاجب کی کیا بات ہے میں نے سکون کے ساتھ کہا اکر نارو بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں ان ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں نارو پر غلبہ حاصل کرنوں اور اسے میرے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑے اس صورت میں تم لوگ کیا کروگے؟ اوہ بے وقوف انسان نراز کے کوئی جواب دینے سے پہلے خود نارو بول پڑی تجھے یہ خیال کس طرح آ گیا کہ تُو مجھ کو شکست دے سکتا ہے؟ بہرحال اگر تیر دل میں یہ خبت موجود ہے تو سن لے میں تجھے اس کا جواب دیتی ہوں